محمد رزوان تم پر وار کر پھینک دو یہ سارا جہان تم جیسا کوئی نہیں کپتان صرف تم ہی ہو مہان باقی سب کوڑا دان جی ہاں دوستو ہم نے کہا تھا نا کہ خدارہ محمد رزوان کو کپتان بنا دو یہ پاکستان کرکٹ کا حلیہ ہی بدل دیں گے جیت کے ٹریک پر ڈال دیں گے ہماری ٹیم کو اگرچہ بہت دیر سے اکل آ ہی گئی پی سی بی کو اور بنا دیا محمد رزوان کو کپتان اور اب محمد رزوان کو کپتان بنانے کا زبردست نتیجہ سامنے آ گیا یار دنیا کا مشکل ترین دورہ ہوتا ہے اسٹیلیا کا اور ایزا کیپٹن پہلا ہی ٹور اسٹیلیا کا پڑ گیا محمد رزوان کو یعنی کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے اس پر ستم یہ کہ فرزمان جیسے میچ مینر کو شامل نہیں کیا گیا ٹیم میں مگر یہ چیتا یہ شیر جوان ذرا بھی نہ گبرایا پہلے ونڈے میں بس قسمت نے نہیں جتوا دیا اسٹیلیا کو ورنہ وہ بھی جیت گیا تھا پاکستان اور پھر دوسرے ونڈے میں تو برباد ہی کر کے رکھ دیا اسٹیلیا کو پاکستان نے اسٹیلیا میں اور یہ سب ممکن ہوا محمد رزوان کی وجہ سے کیا شاندار کپتانی کی ہے محمد رزوان نے بالرز کا بہترین استعمال کیا فیلڈ اگریسیف سیٹ کی جارہانہ کرکٹ کھیلی اور پہلی بال سے ہی پریشر ڈال دیا اسٹیلیا پر ان کے ملک ان کے گراؤنڈ اسٹیلیا میں ہی حالانکہ اسٹیلیا کی ٹیم تو پریشر ڈالتی ہے اس کی تاریخ رہی ہے وہ کبھی بھی پریشر نہیں لیتی مگر اب کی بار اسٹیلیا کا پالا پڑا تھا محمد رزوان جیسے کپتان سے رزوان نے اپنی ٹیم کو کوب لڑایا خود بھی انتہاد سے زیادہ اچھی پرفارمس دی وکٹوں کے پیچھے بالرز بیٹرز اور فلنرز کو بیک اپ کیا سائی معیوب اور عبداللہ شفیق کی جوڑی جو مسلسل نکام ہو رہی تھی اس پر مزید اعتماد کیا محمد رزوان نے ان دونوں کو ٹیم سے نکالنے کی بجائے انہیں کھلایا ان کا حوصلہ کوب بلند کیا اور پھر انہی دونوں نے سکور کر کے دکھایا پاکستان ون سائیڈیڈ میٹ جیت گیا بالرز کی بات کرے تو شہین افریدی سیم اور سونگ کرانا بھول چکے تھے لائن اور لینڈ بھی فارغ ہو چکی تھی ان کی وکٹے لینے کی حسرت ہی رہ گئی تھی انہیں مگر شہین پہ نہ جانے کیا پھونکا محمد رزوان نے کہ دونوں میچوں میں شہین نے بھئے بس کر دیا اسٹیلین بیٹرز کو پہلے میچ میں دو اور دوسرے میں تین وکٹے لیں کیوں پرانا شہین ہمیں واپس مل گیا رہے حارس روف تو انہیں ہر میچ میں مار پڑتی تھی سو سو رنز کھانے لگ گئے تھے لیکن رزوان کے کپتان بنتے ہی ایک دم چینج ہو گئے پہلا میچ تقریبا جتوا ہی دیا تھا حارس نے تین وکٹے لی تھی پہلے میچ میں اور دوسرے میچ میں تو انپلیابل ثابت ہوئے وہ آٹھ ہورز میں صرف انہتیس رنز دیئے اور پانچ کار کیے سب چیخ اٹھے یہ ہے اصل حارس اصل میں یہ سب کپتان کی وجہ سے ہوا دیکھ لیں کتنا فرق پڑتا ہے کپتانی کا آؤٹر فارم پلیئرز بھی فارم میں واپس آ جاتے ہیں ایک اچھے کپتان کی وجہ سے اور رزوان نے یہ بات ثابت کر دکھائی شہین افریدی، حارس روف، سائی معیوب اور عبداللہ شفیق ان چاروں لڑکوں کو فارم میں واپس لے آئی محمد رزوان کی لیڈرشپ اور اب آپ دیکھئے گیا کہ انشاءاللہ تیسرے میچ میں بابر آزمی فارم میں واپس آئیں گے سینچری داگیں گے وہ سیلیا تیسرے میچ نہیں جیت پائے گا اصل میں سیلیا تو گیا نکل چکی سیریز کینگروز کے ہاتھ سے کیونکہ رزوان کی کپتانی میں ٹیم پاکستان اس وقت اتنی حطرناک ہے کہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو کسی بھی ملک میں آسانی کے ساتھ ہر آ سکتی ہے ویسے بھی اسیلیا کے پانچ اہم پلیئرز تیسرے میچ نہیں کھیل پائیں گے اس لیے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دکا اور دو محمد رزوان کی کپتانی میں پاکستانی شاہینوں نے نئی تحریک رقم کریں گے اسیلیا کو اسیلیا میں ہی ایک اور شکست کا مدہ چکا کر سیریز اپنے نام کریں گے اب تو دنیا مان رہی ہے کہ کیا شاندار شروعات کی ہے محمد رزوان کی کپتانی نے لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے شروعات محمد رزوان بہت جلد ٹیم پاکستان کو دنیا کی نمبر ون ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کیا پاکستان اسٹریلیا کو ون ڈے اور ٹی ٹون ڈی سیریز دونوں ہرا دے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں شکریہ